یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہف کر چکا امریکہ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں ست فیصد درست کہہ رہے ہیں ست فیصد درست کہہ رہے ہیں ٹوٹل سرنڈر چاہے وہ بے نظیر ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور ممبا ہے سب کے سب سو فیصد جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے بے نظیر کا صدقائق ہوتے ہیں اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر ہم بھی ہیں سرمار کے اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اس کی حضرت پڑی ہے اس کی کوئی رشتے داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہاں اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اگر اپنے پاؤں کو گھسیٹا ڈریک کرتا اپنے فیڈ کو کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا پھر ٹھیک ہے پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے رہا کوئی سوال لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز بند ہو ان سے زیادہ پڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کوڑی کو اٹھا کے پھیک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کوڑ کے حوالے سے ہمارے لیے مسئیبت بنا سود تو دیں گے چلے گا لائیے خدا کے لیے لائیے پیسہ لے کے آئیے ہمارے ملک میں آئیے پیسہ لگائیے اور یہ سود بود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہے پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے اور کوئی پاگل ہمارے شاہد وہ کوڑ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے باقی آپ ہم سے کوئی ڈر نہ رکھئے میرے اسلام کو اب قصہ بازی سمجھو ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو سیدھی سیدھی بات ہے جھگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں نہ بے رذیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے جھگڑا اسلام سے اور ہمارا اب ساتھی ہے کون اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق اللہ سے تعلق کیا ہے اللہ سے کون سی دوستی ہے اللہ کیوں ساتھ ہے ہمارا ہم تو مجرم ہیں نمبر ایک اس کے اب باقی دنیا میں جن پر سہارہ تھا جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے کبھی وہ ٹیرریسٹ قرار دینے کی دھنکی آ جاتی ہے فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے یہ فیلرز دیئے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے اگر صرف بات اس طریقے سے انڈالیکلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خامقہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے مطلب تو حاصل ہو سب نے سجدہ سیر کیا ہوا ہے اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے